بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو لوگ میں چینل پر نہیں ہیں پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں تو اسی کے ساتھ آج کی اپنے اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو یہاں پہ جو ہے وہ میں صبح صبح ناشتہ بنا رہی تھی ناشتہ میں جو ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے پراتھا بنایا ہے اور رات کو جو ہے وہ میرے گھر مہمان آگئے تھے تو وہ جو ہے روٹیاں بچ گئی تھی تھوڑی سی میں نے ان کے لیے کھانا بنایا تھا تو وہی روٹیاں یوز کرتے ہوئے میں آج جو ہے ان کو تھوڑا سا پانی لگایا ہے گلہ کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ گھی کے اندر جو ہے وہ گرم کر کے تو انہی کے پراتھے بنا کے آج کا ناشتہ جو ہے وہ ہمارے پراتھے اور ساتھ میں جو میں نے رات کو ساگ کو تڑکا لگایا تھا وہی ساگ جو ہے وہ میں جو ہے وہ آج ناشتے میں کھا لوں گی کیونکہ رات کو میں نے تو جو ہے وہ پاستہ کھا لیا تھا میں نے روٹی وغیرہ نہیں کھائی تھی تو ساگ بچا پڑا تھا تو میں نے کہا کہ چلو آج جو ہے وہ ساگ کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں ساگ میں پراتھے بناتے ہیں پراتھوں کا اصل جو ساگ کا مزہ ہے وہ پراتھوں کے ساتھ ہی آتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے وہ میں نے اپنے ہزبن کے لیے جو ہے وہ پراتھا بنا دیا تھا اپنے لیے بھی وہی روٹی کا پراتھا اور اپنی بیٹی کے لیے صرف جو ہے وہ میں نے تازہ جو ہے وہ پراتھا بنایا تھا تاکہ وہ جو ہے ایسے نہ ہو کہ وہ کھائیں ہی نہ گے اس کے بعد جو ہے ساد میں نے چائے رکھی ہوئی ہے ساد میں یہ میرا ساگ بھی گرم ہو گیا ہے تو صبح کے ناشتہ جو ہے وہ پھر بیٹھ کے بچوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ کافی مشکل ہو جاتا ہے ناشتہ وغیرہ کرنا اور سارے کام وغیرہ دیکھنے کرنے تو یہاں پہ جو ہے وہ اب میں جو ہے وہ ناشتہ کریں گے بیٹھ کے ہمارا ناشتہ جو ہے وہ بالکل تیار ہو گیا تھا اوپر میرا پرٹھا ہے نیچے میری بیٹی کا جتنا وہ کھائے گی وہ کھائے گی باقی جو ہے وہ میں کھا لوں گی اور چائے جو ہے وہ ہماری پکتی رہی تھی اس کو ایسی پکتی رہنے دیں گے جب ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ چھان کے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ چائے پی لیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں جو روٹی کا جو ہے اس کو میں واپس رکھوں گی اور اب جو ہے وہ چائے چھان لوں گے جب تک صبح صبح چائے نہ نہ پیئیں میری تو جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلتی اور پہلے میں شادی سے پہلے بلکل بھی چائے نہیں پیتی تھی لیکن اب ایسی عادت پاڑ گی ہے نا کہ اگر چائے نہ پیئیں صبح صبح تو ایسے سستی سی رہتی ہے عجیب سی طبیعت رہتی ہے تو چائے پی کہ پھر ہی جو ہے وہ باقی گھر کے کام جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ رات کو بار بار بیٹی کو فیڈ کروانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو نین تو پوری ہی نہیں ہوتی اور پھر یہ ہے کہ چائے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹھ کے پی کے ناشتے کے بعد تو پھر ہی جو ہے وہ باقی روٹین کے جو کام ہے وہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ باہر کا سین دکھاؤں گی باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی اور ساتھ میں تھنڈی یخ جو ہے وہ ہوائیں چاہ رہی تھی اور یہاں کا موسم جو ہے وہ اب یہی رہنا ہے ساری سردیاں یہی صورتحہ ایک آدھن موسم ٹھیک ہوگا تو باقی ہفتہ جو ہے وہ بارش مزید یہی صورتحہ رہنی ہے تو ہریالی تو فیلال بہت زیادہ ہے تھوڑی سی سٹھان مزید جیسے اب یہ ہوائیں تھنڈی چلنے شروع ہوئی ہیں تو ساتھ ہی جو ہے وہ درخت اور پتے بغیرہ خوشک ہو جائیں گے اور ساتھ ہی جو ہے یہ ساری ہریالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی سردیوں میں ایسی ہر چیز جیسے لگتا ہے ویران اجڑی ہوئی اور گرمیوں گرمیاں ساری جتنی دیر ہریالی رہتی ہے نا بہت اچھا جو ہے وہ لگتا ہے بہت اچھا فریش فیل ہوتا ہے بندے کو نارمل جو ہے وہ سردیوں میں اتنا ویسی پتہ نہیں کیوں سردیاں یہاں کی عجیب سی ہیں سردیوں میں میرا یہاں پہ جو ہے نا عجیب سی بس طبیعت رہتی ہے عجیب بور بور بندہ رہتا ہے آج کل موسم چین ہو رہا ہے تو اس کے وجہ سے جو ہے نا وہ میری خود کی بھی جو طبیعت ہے وہ اسی طرح کی ہے موڈ ذرا ایسے تھوڑا بہت آف رہتا ہے کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا تو آج بارش ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ چلو پکوڑے بناتی ہوں ساتھ یہ میں نے تھوڑے سے بنائی تھے تو یہ پڑے ہوئے اسی میں جو ہے وہ ایک آلو کٹ کے ڈالتے ہوں ساتھ میں جو ہے وہ آلووں کی جو ہے وہ کٹلس بنا لیتی ہوں اب جو لوگ مجھے ریگلر دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ میں فرائی چیزیں اتنی نہیں بناتی بہت کم بہت کم سمپل سادہ جو گھر میں روٹی سالنگ چلتا ہے وہ ہی بناتی ہوں نہ ہی کبھی یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی باہر کبھی کھانا کھانے وغیرہ گئے ہیں ہم بہت ہاتھ ہے کبھی کسی مارکٹ جائیں یا بزار جائیں تو تھوڑی بھوک لگے تو کچھ لے کے کھا لیتی ہوں نارمل جو ہے وہ گھر کا ہی کھانا کھاتے کم ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ باہر سے کھانا کھائیں اور زیادہ میں جو ہے وہ زیادہ چیزیں تو میں بناتی نہیں ہوں نہ میں سادہ سادہ کھانا کیونکہ میری husband بھی جو ہے میں بنا تو لوں اب ایک اکیلے بندے کو بھی کھانے کا جو ہے وہ کوئی مزا نہیں آتا ہاں ساتھ کوئی کھانے والا ہو نا پھر تو بندہ جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں ٹرائی کرتا ہے ڈیفرنڈ چیزیں بناتا ہے جب ساتھ والا ہی ساتھ نہ دے کھانے کے لیے ان کو بس ہوتا ہے کہ روٹی ہو اور سالن ہو سمپل سمپل چیزیں ہوں تو وہ سمپل سمپل چیزیں ہی کھاتے ہیں وہ زیادہ اتنی جو ہے وہ جو لٹرم بٹرم بنتی ہے وہ نہیں کھاتے تو بس ساتھ رہ رہا ہے کہ جیسے بندے کو خود کو بھی عادت پار جاتی ہے پھر اکیلے بندے نے ایک بندے کے لیے الگ چیز بناو اور اپنے لیے الگ چیز بناو پھر وہ جو ہے وہ دل ہی نہیں کرتا جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے بچوں کی فرمایشیں آئیں گی تو پھر شاید ان کے ساتھ کھانا شروع کر دوں جب مجھے میرے ساتھ کوئی کھانے والا ہوگا تو بس یہ جو ہے وہ میں تھوڑے سے پکوڑے بنانے لگی تھی ساتھ میں میں آلو کے کٹر سبن کا چلو بیٹیاں بھی جو ہے وہ بھی خوش ہو کے ساتھ کھا لے گی نارمل میں جو ہے وہ تلی ہو چیزیں کوشش کرتی ہوں نہ ہی کھاؤں بہت کم جو ہے وہ میں کھاتی ہوں ابھی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے جو ہے وہ پکوڑے بنائی ہیں ہاں جب کبھی کڑی چاول بناتی ہوں تو ایک دو پکوڑے بس چکھ لیتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے مجھے اتنا خاص یہ ان چیزوں کا جو ہے وہ شوق نہیں ہے تو ویسے بھی گرمیاں تھیں گرمیوں میں یہ چیزیں زیادہ کھائی بھی نہیں جاتی ہیں اب سردیوں میں شاید کبھی ایک بار بنا بھی لیا کروں تو آج تو ویسے بھی بارش پاڑی تھی زمینے کا چلو سوچا کے چلو آج پکوڑے بناتے ہیں اور مزے سے بیٹھ کے جو ہے وہ پکوڑے کھاتے ہیں ہزبن جو ہے وہ تو گھر پہ نہیں تھے اور میں جو ہے وہ اکیلی تھی اپنے لیے ہی میں نے بنائے تھے اور بچوں کے لیے بنائے تھے تو وہ گھر پہ نہیں تھے انہوں نے وہ تو کام پہ تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے پکوڑے وغیرہ بنا لیے تھے اپنے لیے اور بچوں کے لیے شام کو شام میں جو ہے یہ میں نے صرف ساتھ میں جو ہے وہ میں نے پدینیا کی چٹنی بنا لی تھی اور ساتھ میں کیچپ وغیرہ تھے بس اس کے ساتھ جو ہے یہ پکوڑے کھا لیے تھے تو بس پکوڑے بنائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ باقی اپنا جو ہے وہ پھر کام دیکھ لیں گے کہ کیا کرنے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے بندے کو بہت زیادہ باتیں یاد آتی ہیں کہ اچھا میں نے یہ بھی باتیں کرنی ہے وہ بھی باتیں کرنی ہیں اور فیملی کی باتیں یا فیملی کی جو چیزیں ہیں وہ تو ویسے ہی مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ لے کیا ہوں تو بس جو میرا اپنا ہے وہ جو ہے وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں وہی بس شیئر کروں جو میں کرتی ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں لوگ اتنی سیدھی سیدھی چیزیں دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن چلو ایک جو ہے وہ میرا بنا ہوا ہے اب جو ہے وہ میری ویسے ہی روٹین بن گئی ہے کہ میں یہ کام ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں اور جو بھی کام کرتی ہوں ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ویڈیو بنا لیتی ہوں ایڈر کر لیتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو کچھ چیزیں بندے کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے کچھ بندے کی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ شیئر نہیں کرنا چاہتا اور میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ فیملی کی کچھ بھی جو ہے وہ میں اس جگہ پہ جو ہے وہ شیئر کرنا پسند نہیں کر دی نہ ہی میں آہ فیوچر میں پوری کوشش کروں گی کہ آہ جو ہے ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہ آئے لیکن کچھ کہا بھی نہیں جاتا بندے کے یہ اختیار میں نہیں ہوتا جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ لوگ اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے بس کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندے کا کوئی سننے والا نہ ہو جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی باتیں یا اپنے جو ہے وہ کوئی بھی بات اپنی شیئر کریں تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہائی میں کہاں شیئر کروں تو پھر بندہ جو ہے وہ ایسی سچویشن میں تو شیئر کر دیتا ہے اس جس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ جو ہے وہ جان بوجھ کے کوئی شیئر کرتا ہے تو بس کوشش تو یہی کروں گی کہ کبھی بھی ایسی کوئی بھی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ یہاں پہ نہ لے کیا ہوں یہ ہے کہ تھوڑی بہت بچوں کی بنا لیتی ہوں اپنی بنا لیتی ہوں کہ چلو کبھی تو بندہ بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھے گا فونوں وغیرہ میں یا ویسی جگہوں پہ تو جو ہے وہ ہم لوگ ویڈیو وغیرہ بعض افعہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں بعض افعہ خود ہی جو ہے وہ ڈلیٹ ہو جاتی ہیں تو چلو یہ ہے کہ کبھی بندہ بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے پرانی اپنی چیزیں اپنی یادیں تو بس اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے جو ہے یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہوں بچوں کی تو جو ہے وہ کم ہی لے کے آتی ہوں ویڈیو چلو جدنی بھی لے کے آتی ہوں تو چلو کبھی بندہ بیٹھ کے دیکھ ہی لیتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میرے پکوڑے تیار ہو چکے تھے اور ساتھ میں جو ہے وہ میں علو کے جو ہے وہ کٹلس بنا رہی تھی تو ان کو بھی تیار کر لیں گے اور باہر نکالوں گی اور بیٹھ کے رام سے جو ہے وہ کھاؤں گی کوئی ساتھ میں ہو نہ کھانے کے لیے پھر بھی مزہ آتا ہے کسی کی فرمائش پہ کوئی چیز بنا دو یا ویسے اب جب اس ٹائم میں ہوتی ہی اکیلی ہوں تو میں نے پھر کیا چیزیں بنانی ہے اکیلے تو جب تک سارا دن بھوکی بیٹھی رہوں گی لیکن جب تک ہزبن کام سے نہیں آئیں گے یا پتہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے روٹی کھانے کے لیے آنا اس وقت تک میں کچھ بھی نہ میں بناتی ہوں نہ میں کچھ کھاتی ہوں پتہ نہیں عجیب سی جو ہے وہ ہے اکیلے کچھ بھی ایسے کرنے کو دل نہیں کرتا تو یہاں پہ جو ہے وہ میرے کٹلس اور پکوڑے جو ہیں تیار ہو چکے ہیں ان کو بیٹھ کے اب کھاؤں گی تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دے اجازت ملتی ہوں بہت جلدی آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی